صدر بار اسوسییشن ڈوڈیال چودری منصف اور تحصیل پریس کلپ کی طرف سے وقار الطاف کے اندھے قتل کیس میں ملزمان کو ٹریس اور گرفتار کرنے والے پولیس آفیسران اور ملازمین کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا اور ان میں شیلز فی تقسیم کی گئی صدر بار اسوسییشن ڈوڈیال چودری منصف علی ایڈوکیٹ اندراہیل وائچ کمیٹی ڈوڈیال انجبن صدائے حق تحصیل پریس کلپ کی طرف سے وقار الطاف قتل کیس میں اندھے قتل کیس کے ملزمان کو ٹریس کرنے اور ان کو گرفتار کرنے میں اہم رول ادا کرنے والے پولیس آفیسران اور ملازمین کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا اور شیلز بھی تقسیم کی گئی انسپیکٹر جنرل آف پولیس کا وقار الطاف قتل کیس میں اہم رول ادا کرنے والے پولیس ملازمین کے لیے پاکستان پولیس میڈر کا اعلان تقریبیں انسپیکٹر جنرل آف پولیس آزاد کشمیٹ ڈاکٹر امیر احمد شیخ کمیشنر میرپور چودری شوکت علیل ڈی آئی جی میرپور ڈاکٹر خالد چوہان ڈیپوری کمیشنر چودری عمجد اقبال ایس ایس پی راجہ عرفان سلیم وائس جیئرم بارکون سردار تارک مسود خان صدر میرپور بار امتیاز سردار راجہ ایڈوکیٹ ایس پی میرپور راجہ ازر اقبال صدر دسٹرک بارکوٹلی راجہ مسود خان صدر سیند سبا چودری جانزیب نائب صدر ہائی کورٹ بار سردار نازم سمیت مختلف سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر تقریب سے آئی جی پولیس ڈاکٹر امیر احمد شیخ وائس جیئرم بارکون سردار تارک مسود سابق میدوائر انسمن چودری عفتاب امت خان اور دیگر نے بھی خطاب کیا مقردین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایس ایس پی میرپور راجہ عرفان سلیم خدادات صلاحیتوں کے مالک ہیں پولیس کی کارکردگی بلخصوص ایس پی میرپور راجہ عرفان سلیم کی مہارت اور خدادات صلاحیتوں کی وجہ سے ہی وقار الطاف اندھا قتل کیس کے ملزمان کو ٹریس اور گرفتاری ممکن ہوئی ایس ایس پی راجہ عرفان سلیم کو جب بھی کوئی تفتیش دی گئی تو انہوں نے اپنی بہترین ٹیم کے ساتھ مل کر یعنی فشانی سے کام کرتے ہوئے تفتیش کو کامیابی سے مکمل کیا کسی کو علمی خدادات صلاحیتیں دیتا ہے کہ کہیں پہ عرفان سلیم ہوتا ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ جب اس پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں تو پولیس ڈپارٹمنٹ بھی اس پہ فخر کرتا ہے اور یہ آج کی شام یہ آج کی جو تقریب ہے یہ میرے لیے بھی ایس ایک کمانڈا باعث افتخار ہے باعث افتخار ہے کہ میں آپ کے سامنے اس طرح سرکرو کھڑا ہوا ہوں اور یا میری ٹیم بھی میں آپ کا اس حوالے سے پوری بار کا پوری اے جے کے کی بار کا سویل سوسائٹی کا تہہ دل سے میں دوبارہ مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں اس طرح کا موقع دیئے گئے